اسلام علیکم حاضرے کراچی سندھ ویدر اپ ڈیٹ کے ساتھ ناظرین گزشتہ رات صبح سندھ کے مختلف مقامات پر گرد چمع کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری رہا خصوصا لڑکانہ سمیت بالی سندھ کے علاقوں اور تھر سائٹ کے علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری رہا اگلے چار سے پانچ دنوں کے دوران صبح سندھ کے اکثر مقامات پر مسلہ دھار بارشوں کے امکانات موجود ہیں ایک ہوا کا کم دباؤ اگلے چوبیس گھنٹوں تک صبح سندھ میں داخل ہو جائے گا جس کے باعث سندھ کے اکثر علاقوں میں بارشوں کے امکانات موجود ہیں فلحال اس وقت اگر دیکھا جائے تو کراچی حیدر آباد تھتھا بدین سمجھ صبح سندھ کے اکثر مقامات پر بادل موجود ہیں جو مختلف مقامات پر بارش کا سبب بنتے رہیں گے کراچی میں بھی ہلکی بارش کے امکانات موجود رہیں گے لیکن ایک ہوا کا کم دباؤ تھر سائٹ سے صبح سندھ میں داخل ہو گا جو کہ اگلے چوبیس گھنٹوں تک داخل ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہوا کا کم دباؤ جو ہے وہ صبح سندھ میں داخل ہو جائے گا اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران اس کے باعث اس کے باعث اس ہوا کے کم دباؤ کی وجہ سے اس بارشوں کے سسٹم کی وجہ سے صبح سندھ کے اکثر مقامات پر مسلہ دھار بارشوں کے امکانات موجود ہیں اور کراچی سمیت صبح سندھ کے اکثر مقامات پر شدید بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے کراچی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کراچی میں پچیس اور چھبیس جولائے کے دنوں میں مصلاح دار بارشوں کے امکانات موجود ہیں زبردست بارش دیکھنے کو ملے گی کراچی کے اکثر مقامات پر اس کے علاوہ حدر آباد کے علاقے شامل رہیں گے تھٹھا بدین کے علاقے تھرپارکر نگر پارکر اسلام کوٹ عمر کوٹ کے علاقے شامل رہیں گے ٹنٹو آدم گھوٹکی مرپرخاس سانگڑ کے علاقے شامل رہیں گے نواب شاہ کے علاقے شامل رہیں گے شہداد پر جامشورو نگر پارکر کے علاقے شامل رہیں گے لڑکانہ دادو واہی پاندی شہداد کوٹ کند کوٹ مورو کے علاقے شامل رہیں گے ان علاقوں میں زبردست بارشوں کے امکانات موجود ہیں مصلاح دار بارشوں کے باعث صبح سندھ کے اکثر مقامات پر سیلا بھی صورتحال بھی بن سکتی ہے اس لئے احتیاط سے کام لیں